اس وقت میں موجود ہوں سابق ممبر پارلمنٹ محمد عدیب کے ساتھ بات کروں گا دوہزار چوبیس کا جو چناؤ ہونے جا رہا ہے انڈیا اتحاد کو لے کر کے کیا تیاری ہے کس طریقے سے کیا امیدیں ہیں اور چناؤ جو ہے وہ کیسا ہونے جا رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ پورا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چناؤ فرقہ پرستی پر کمنلزم پر مبنی ہے تو ایسے میں کیا اسٹریٹیجی جو ہے اپوزیشن کی ہونے جا رہی ہے کیونکہ ابھی تک جو تصویر سامنے اگری ہے وہ یہ کی انڈیا اتحاد میں ہی بکھرا جا رہا ہے تو اس کا کیا اثر پڑے گا اسی پر کیونکہ محمد عدیب صاحب چناؤ کا بھرپور ایکسپیرینس سکتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے تو آئیے محمد عدیب صاحب بہت بہت خیر مقدم ہے شکریہ آپ کا استقبال ہے دوہزار چوبیس قریب آ گیا اور جو ماحول ہے اس میں اب وہ کیا لگ رہا ہے کہ چناؤ کس طرف جا رہا ہے کیسا مطلب ماحول بنایا جا رہا ہے کیا اس سے پہلے اس طریقے کا ماحول آپ نے دیکھا لیکن میں نے کیا میں رہا ہے کسی دنیا میں یہ نہیں ہوا ہوگا کہ الیکشن جیتنے کے لیے اپنے ملک کو تباہ کر دیا جائے ملک کی قدروں کو ختم کر دیا جائے ملک کے آئین کو ٹھکرا دیا جائے صرف الیکشن جیتنے کے لیے یہ تو پہلی بار میں نہیں بلکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایسا بھی نظام ہوا اس سے پہلے جرمنی نے ضرور دیکھا تھا کہ جب وہ ہٹلر آئے تو وہ کچھ تلوار لے کے نہیں آئے تھے بندوق لے کے نہیں آئے تھے انہوں نے پوری بنیاد جھوٹ پہ رکھی تھی اندوستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں ہمیشہ جو بھی تحریک چلی ہے جھوٹ پہ ہو اگر سب سے پہلے کی بات کریں بابری مسجد میں جب ملتیاں رکھی گئیں تو کعب اگوان پرکٹ ہو گئے وہ ایک بڑا مومنٹ بڑا جھوٹ کی بنیاد پر جے پی مومنٹ چلا کہا کہ صاحب وہ عبدالغفور بیمان ہے بیہار کی تاریخ میں صرف دو ہی اماندار چیف منسٹر آئے ہیں یا تو کعب اگوانی تھاکر جن کو ابھی بھارت زلطن دیا گیا یا عبدالغفور عبدالغفور خراب چیف منسٹر ہو سکتے ہیں کوئی اور کمزوریاں ہو سکتی ہیں لیکن ان کی امانداری پر کسی کو شبہ نہیں تھا لیکن چلایا گیا کہ صاحب یہ بیمان ہے اور ساتھی ساتھ جنسنگ نے اس زمانے میں جنسنگ تھی تو وہ یہ خاموشی سے یہ تحریک چلاتی تھی کہ گائے ہماری ماتا ہے عبدالغفور اس کو کھاتا ہے یہاں سے ماحول تیار ہوا تو بی جے پی بھی اٹھنا شروع ہوئی تیسری لڑائی شروع ہوئی بوفورس کے نام تھا کہ صاحب وہ اتنے لاکھ کروڑ کھا گئے جہوٹ کی بنیاد پر وہ تحریک چلی سرکار بدل گئی اس کے بعد یہ سرکار جو محمد سنگھ کی سرکار تھی انہوں نے کہا بوفورس میں سے ان کی نڑائی ہوئی تھی یہاں انہوں نے کہہ دیا کہ اس کیم ہو گیا ایک لاکھ گھٹالا اور فلانڈ دھما کا کہیں کوئی ثبوت نہیں وہ بھی جھوٹ پر آج کی جو تحریک چل لائی یہ بھی ایک جھوٹ کی بنیاد پر اور اس جھوٹ کی بنیاد پر یہ ملک توڑنے کی نوبت آگئی ہے کوئی ہندوستان میں کوئی ایسی تحریک آج کی تحریک یہ ہے کہ نفرت کرو ہندوستان کی ساری مسائل مسلمانوں کی وجہ سے ہیں اور یہ بے روزگاری ہو کمزوری ہو بند ہو سب کچھ ہو یہ مسلمان ہیں اور مسلمان کو ٹارگیٹ کر کے جب الیکشن لڑا جائے اور ایسی شکل میں جب عدلیہ اور انتظامیہ مل کے کام کریں تو پھر کیا ہونے والا ہے یہاں تک اس الیکشن کی بات ہے اگر زمینی سطح پہ دیکھئے تو ایسا لگتا ہے کہ موڈی صاحب جا رہے ہیں موڈی صاحب چار سو کا اعلان کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ای وی ایم ان کے پاس ہے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ای وی ایم میں بیمانی ہوتی ہے اور ہو رہی ہے اور کئی لوگوں نے اس کا ڈیمانسٹریشن بھی کیا افسوس ناک بات ہے کہ الیکشن کمیشن ٹائم تک نہیں دیا لیکن عدیب صاحب کانگریس تو اس کی مخالفت نہیں کر رہے کانگریس تو نہیں کہہ رہے کہ ای وی ایم سے نہیں نہیں صاحب بلکل نہیں اگر آپ دیکھیں میں نے ان کا ایک پروگرام دیکھا دکھو جی سنگھ کا جنہوں نے ڈسپلے کر کے دکھایا نہیں دکھو جی سنگھ یہ بھی possibility ہے اگر ای وی ایم میں بھائیبانی نہیں ہوگی تو بی جے پی کم سے کم سو سیٹیں کمھا رہے گی کم سے کم نہیں لیکن اگر نہیں ہوگی کیا مطلب ہے کون نہیں چاہے گا اگر کرنے پہ آئے گا نہیں یہ تو دیکھیں دو چیزیں ہیں اس ملک میں میں جے بظاہر زمین پہ تو یہ لگتا ہے کہ بی جے پی کی سرکار نہیں بنے گی میں نے آپ کے چینل پہ بھی کہا تھا کہ اگر سرکار بن بھی گئی تو موڈی نہیں نہیں بنے گی کیا مطلب ہے اسے کہ نہیں بنے گی بس اس کی وجہ یہ ہے کہ maximum سیٹیں جو ان کا maximum جو سیٹیں تھیں وہ یہ آلیڈی لے چکے ہیں انہوں نے ابھی ایک ماہور بنایا بائیس جنوری اور پورا ایسا جشن منا کے آزادی کی لڑائی جیسے جیت لی ہو لیکن وہ اس کا ایمپیک ساؤت میں تو پڑھنا نہیں ہے اس کا ایمپیک پڑھنا ہے ہنڈی بیلٹ میں راجستان میں پچیس پہ پچیس ہے چھپیس سیٹیں تو ہی نہیں کہ بڑھ جائے تو بڑھنے کا سوال نہیں کمی ہوں گی اسی طرح سے ہریانہ میں دس کی دس ہوئیں تو اس میں بھی کچھ کم ہوں گی یوپی میں سات میں سات ہیں اس میں بھی کچھ کم ہوں گی ڈیلی میں ڈیلی میں ساری نور تیسٹ میں پچیس پہ بائیس سیٹیں ان کی تھی وہاں بھی دس بیس کم ہوں گی اگر آپ ملت پردیش میں دیکھیں وہاں اٹھائیس میں ستائیس تھی نہیں لیکن عدیب صاحب ہم کیسے ہوگی اتیاد انڈیا الائنس بنا تھا اتنا وہ کر رہا تھا دیکھیں دیکھیں انڈیا نہیں دیکھیں اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ الائنس ہنڈیٹ پرسنٹ فیزیبل ہے تو نہیں ہے اور کہیں کہیں پر الائنس نقصاندے بھی ہے مثال کے طور پر اگر یہ الائنس بنگال میں ہو گیا تو بی جے پی کوئی سیٹیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو ممتہ بلدجی سے ناراض طفقہ ہے وہ جائے گا موڈی کے پاس لیکن اگر تین کارڈنر لڑائی ہو رہی ہے تو جو ممتہ سے ناراض ہے وہ بی جے پی سے خوش نہیں ہے مجبوراں جاتا اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ لیٹ میں چلا جائے یا کانگریس میں چلا جائے تو وہاں الائنس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہاں الائنس نہیں ہونا چاہیے اور یو پی میں یو پی میں بھی مایوٹی کے ساتھ الائنس نہیں ہونا چاہیے مایوٹی کا کور ووڈ جو ہے وہ ابھی تک یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان کا جو باقی ووڈ تھا ان کی اپنی برادری کا ووڈ چھوڑ کر باقی سب کے ساتھ بی جے پی میں چلے گئے اگر مایوٹی کھڑی ہوتی ہیں اور مضبوطی سے لڑتی ہیں تو وہ ووڈ اگر وہ روکیں گی تو وہ الائنس کا ووڈ نہیں ہوگا وہ ووڈ ہوگا بی جے پی کا تو بی جے پی جہاں چند چھوٹے مارجن سے جیتی ہے وہاں اس کو نقصان ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں یو پی میں جو الائنس کی بات ہو رہی ہے اگر وہ الائنس بنتا ہے اور سماجھ وادی پارٹی کانگریس میں بھی تو نہیں بن پا رہا ہے نہیں نہیں ان پرنسپل دیکھیں دونوں چاہتے ہیں اب یہ تو ٹوٹھنگ پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارا کنڈیڈر لڑے یا ان کا کنڈیڈر لڑے یہ تو آخری وقت تک چلے گا یہ نیچرل ہوتا ایک اپنی پارٹی کے اندر بھی اگر آپ ایک ہی پارٹی کہیں دوسرے کو ٹکٹ لے دیا تو کچھ دن تک وہ بھی ناراض رہتا ہے تو یہ تو آبیس الگ الگ پارٹیاں ہیں لیکن ویسٹن یوپی اور اسٹن یوپی اس الائنس کے ویسٹن اور اسٹن یوپی میں بہت فائدے ہونے والے ہیں سنٹرل یوپی میں لڑائی جو ہے وہ بی جے پی اور کانگریس کی ہے کانگریس کو کچھ فائدہ یوں ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو الائنس کا کچھ ووٹ مل گیا یعنی ملائم سنکھا تو وہ دو چار سیٹیں بڑھا سکتے ہیں ادر وائز بی جے پی کو کہیں ڈائرک ایسا موقع نہیں ملنے والا جہاں میں میں سمجھتا ہوں سب سے اہم الیکشن جو ہونا ہے وہ یوپی اور بیہار کا بیہار میں نتیش کو سترہ ایم پی ہونکے اب وہ سترہ ایم پی جو ہیں وہ اب بہت مشکوک ہوئے کیونکہ ان کے ساتھ پچھلی بار مسلمانوں کا ووٹ کافی مل رہا تھا اب مسلم ووٹ ان کو نہیں ملنے والا ہے پچھلی بار آپ کو یادی ہوگا کہ امارات شریعہ جو وہاں کافی انفلنس بڑا مدرسہ ہے وہ سپورٹ کر رہا تھا اور اب ان کو کیونکہ یہ کہنا کہ مسلمان ووٹوں کی یہ بیمانی کرتے ہیں پانچ دس پرسنڈ ووٹ تو مسلمان کا کار دیتے ہیں اور ہم ایسے بدنصیب ہیں کہ ہم اس کو فالر نہیں کرتے اور پانچ دس پرسنڈ ووٹ جس میں یہ بیمانی کرتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ مسلم ووٹ تو بی جے پی اپنی سویٹیں چاہے کچھ بچا بھی لے جائے نتیش کی سویٹیں ضرور کم ہونے جا رہی ہیں یہ تو بلکل تو کانگریس آر جی ڈی یا اخلیش شادو کیا یہ اپنے جن کو سیکولر ووٹ کہتے ہیں کیا یہ لا پائیں گے یا پھر بی جے پی جو ہے لے جائے گی ووٹ بینک بس طریقے ایک ماحول کہ کھڑ گئے نے تو یہ کہہ دیا کہ بھائی چوبیس میں اگر ہم ہارے تو پھر کوئی چناؤ نہیں ہوگا بلکل بلکل صحیح بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کہ آج ایک ہی چیز بچی تھی وہ ہماری عدلیہ تھی جس طرح کہ عدلیہ کے ججمنٹ آ رہے ہیں حیرت انگید ہیں خاص طور پر آپ دیکھئے گیانواپی مسجد میں مقادمہ چلہ ہے ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن پوجہ کی جازت دے دی گئی یہ کبھی کبھی سنا ہے کہہ رہا ہوں یہ تو ہر چیز بنگڑنٹی ہو رہی ہے ہر چیز یہ تیہ ہو رہی ہے ابھی محرولی میں میں نے آج ہی پڑھا ایک بار میں کہ محرولی میں ایک مسجد دیرا دی کوئی حساب کیا ان کا نہیں دیکھا جاگا تو اب اس کے بعد اس ملک کیا ہوگا مجھے نہیں اندازہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندو چوبیس کے الیکشن میں اگر مسلمانوں نے سمجھداری سے کام نہیں لیا اور سیکل اور ہندووں کو نہیں جوڑ پائے تو ہندوستان کے ساتھ جو کچھ ہوگا نہیں ہوگا لیکن دنیا میں مسلمانوں کی اوقات مایامال اور جو آج فلسطین کا حال ہے وہ ہو جائے گی کیونکہ اب اس سے زیادہ جب آپ کا آئین نہیں بچے گا آئین تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی کوئی بھی ریلیجس جگہ جو 1947 میں تھی وہ قائم رہی گی موجود ہے عدالت نہیں مان رہی اس وقت تو آفیشل ہو جائے گا آج پارلیمن میں سوال بھی ہوئے ہیں کہ اس کو ہٹا دیا جائے تو اب میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ 24 کا الیکشن جو کھٹ کے کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ویسے زمین پہ دیکھیں تو اس وقت ان کا جو سب سے بڑا کھیل تھا وہ 22 جنوری کا اس میں ان کو وہ سکسس نہیں ملی کیونکہ ایک بڑا طبقہ ہندووں کا جو سچ میں سنان دھرم کو مانتا ہے وہ تو ان کے ساتھ گیا نہیں تو اب ان کے پاس یہ کہ کچھ بھی کر سکتے جب ایک سٹنگ ایم پی کو چیف منسٹر کو جیل بھیج سکتے ہیں اور عدالت اس کو روک نہیں سکتی ہے تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں ابھی کیجریوال کے ساتھ بھی ہوگا جتنے اس طرح کے لوگ ہیں سب کے ساتھ ہوگا کیجریوال کا بیان بھی آیا ہے کہ بھئی اگر میں ادھا چلا جاؤ تو مجھے معاف کر دیں گے یہ سب ہتھ کنڈے کریں گے اور جہاں تک میرا اپنا خیال ہے کہ یہ الیکشن ایک دو مہینے پہلے بھی ہوگا ہے اس سے پہلے کی کیونکہ سیٹ الیجمنٹ تو ہو گیا ہے دیکھیں اگر بیہار میں اور یوپی میں اور مہاراشتہ میں اگر ان تین بڑی اسٹیٹ وں میں اگر الائنس ہو جاتا ہے اور سیٹ الیجمنٹ ہو جاتا ہے تو قطن قطن یہ نہیں جیت رہے کیونکہ میری سمجھ سے نہ پنجاب میں الائنس ہونا چاہیے اور نہ بنگال میں ہونا چاہیے یہ دونوں اسٹیٹ ایسی ہیں جہاں اگر مل گئے تو پھر ووٹ جو ہے وہ بی جے پی کو فائدہ ہو جائے گا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بی جے پی سے ناراض ہیں لیکن کانگریس کو بھی پسند نہیں کرتے اب اگر کانگریس بھی وہاں کھڑی ہے اور بی جے پی بھی کھڑی ہے تو پھر اکالی کا ووٹ بی جے پی میں نہیں جائے گا وہ اکالیوں کے لئے ساتھ جائے گا تو اس کا نقصان بی جے پی کو ہوگا اگر وہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اکالیوں کو سارا ووٹ ہے کہ وہاں قریب قریب تیس پرسنٹ مسلمان ہے اور وہ تیس پرسنٹ مسلمان کی لڑائی اس میں ہو رہی ہے لیفٹ کانگریس اور ان میں لیکن جو دوسری قومیں ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی طرف بھی جا سکتے اس لئے وہاں تین تین کی لڑائی ضروری میں سمجھتا وہاں موسیقی